مالِ حرام کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مال آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے آپ نہ جائیں اس طریقے سے مال کمائیں اسی مال کے بنائے ہوئے بنگلے میں رہیں گھر میں رہیں اسی مال سے خریدے ہوئے کپڑے پہنیں اسی مال کا لقمہ کھائیں اسی مال کی دی ہوئی سواری میں گھوما پیرا کریں اسلامی شریعت آپ کو مشکو بتاتی ہے کہ یہ مال میرے اور آپ کی دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کچھ ایسے سخت کر دیتا ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا والوں پہ ترس کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا اور دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیمات سے جواز و نصیحت آتی ہے رب کا خوف جو دل میں پیدا ہونا چاہیے اس اثر کو قبول کرنے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے دلوں کی سختی اس دنیا کے اندر بڑا سخت عذاب ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر بندے کو اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے زیادہ بڑا کوئی عذاب نہیں دے سکتے نہیں دیتے نہیں دیتے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں دیا جانے والا سب سے سخت جو عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ عذاب یہی کہ ایک بندے کا دل سخت کر دیا جائے میرے بھائیوں مالِ حرام دلوں کی سختی کی بہت بنیادی وجہ ہے مالِ حرام دلوں کے سخت ہونے کی بہت بنیادی وجہ ہے اپنی زندگی کے اندر حلال لقمے کی قدر و قیمت پہچانو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا امام دل بڑا سخت ہے کتنی ہی نواز و نصیت کی باتیں سنتا ہوں اثر قبول نہیں کرتا دل بڑا سخت ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ جا کر اپنا لقمہ پاک کرو رزقِ حلال کھانے کی کوشش کرو وہ شخص امام احمد کے علاوہ اور دو علماء کے پاس گیا اور جا کر ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو ان دونوں نے اس سے کہا کہ کام کرو امام احمد نے یہ کہا کہ تم دلوں کی سختی ختم کرنے کے لئے رزقِ حلال کی فکر میں لگ جاؤ لیکن ان دونوں نے کہا تم اللہ کی ذکر میں لگ جاؤ تو اس آدمی نے کہا آپ سے پہلے میں نے امام احمد سے پوچھا تو انہوں نے ذکر کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے رزقِ حلال کمانے کی طرف توجہ دلائی ان دونوں اہل علم نے کہا کہ امام احمد بن حمبل نے جو بات کہی ہے وہ بات ہماری بات سے پہلے ہے یعنی امام احمد کی بات بنیاد ہے پہلے رزقِ حلال کماؤ پہلے حلال لقمہ کھاؤ پھر اس کے بعد اللہ کی ذکر میں لگ جاؤ تب ہی تمہیں تمہارے دل کی نرمی واپس ملے گی اجاب سوچیں لوگ ایسے ایسے ظلم ایسے جور ایسی نائنصافی اور ایسے جور و ستم کے پہاڑ لوگوں پہ توڑتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ ان کے دلوں ان کے اندر دل نہیں ہیں دل لیکن یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے اس لیے کہ جو لقمہ جاتا ہے وہ اپنا اثر پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے یہ نممکن ہے کہ ایک آدمی حرام لقمہ کھائے اور اس کا اثر اس کے نفس پر نہ ہو سوچتا ہے